کرونا کو لے کر تمام طرح کے احتیاط بڑھتے جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ میٹر ریڈنگ کے لیے بھی اب جو کرمشاری ہیں وہ نہیں آئیں گے ریڈنگ تال دی گئی ہے یہ اعلان کیا گیا ہے جل بورڈ نے کرونا کے مدنظر یہ فیصلہ لیا ہے احتیاطاً بقایا پر ریبیٹ سکیم بھی تین مہنے آگے بڑھا دی گئی ہے پانی کے میٹر کی ریڈنگ کو فیلحال تال دیا گیا ہے جل بورڈ نے احتیاطاً یہ قدم اٹھایا ریبیٹ سکیم کو بھی آگے بڑھایا گیا ہے اور میٹر ریڈنگ کے لیے بھی آپ کے گھر کوئی نہیں آئے گا کرونا کے پرحاف کو لے کر یہ فیصلہ جل بورڈ کا ترون کالرہ ہمارے ساہی ہوگی ہمارے ساتھ ترون ایک اور فیصلہ جل بورڈ کا میٹر ریڈنگ کے لیے ابھی فیلال اسے روک دیا گیا ہے اور جو ریبیٹ سکیمیں وہ بھی آگے بڑھا دی گئی ہے بلکل یہ کہ میٹر پون فیصلہ ہے کہ ہر مہینے دلی کے الگلگ میٹر کنیکشن کو چیک کرنے کے لیے کہ کسنا بل ان کا بنتا ہے تو ریڈر جاتے ہیں جل بورڈ کے اور وہ دروازہ کٹ کٹ آتے ہیں اور پھر میٹر ریڈنگ کرتے ہیں یعنی کہ جو سوشل دسٹنسنگ کرونا وارث سے نپٹنے کے لیے کارگر قدم ہے اس کارگر قدم کے یہ خلاف ہے اس طرح کی کاروائی لہذا دلی جل بورڈ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ میڈر ریڈنگ جو اس مہینے کی مارچ مہینے کی ہونی تھی اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے یہ آگے مہینے بھی ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے اوپر ابھی سنشے ہے کہ یہ ضرورت ہوگی کہ اپریل مہینے میں بھی کورونا وائرس کے اوپر روک تھام نہیں لگی تو یہ ہو سکتا ہے کہ کانٹینیوشن بیسس کے اوپر یہ اپریل مہینے میں بھی روک کیا جائے دو مہینے بل نہیں آئے گا پھر تیسے مہینے میں جمیڈر ریڈر آئے گا چیک کرنے کے لئے اس کے بعد جمیڈر سے آپ کا بل کنزمشن جنریٹ ہوگا اور پھر آپ کو بل دینا ہوگا ایک یہ ڈیولپمنٹ ہے دوسری ڈیولپمنٹ ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی مکہ منتری ارون کیجریوال نے جو لاکھوں کے بکایا بل تھے تمیسٹک بل تھے ان کے اوپر ریویٹ دی تھی کیٹیگری کے حساب سے کی ایک کیٹیگری کی کلونیوں کو پچھس پرسنٹ ہوگا آناوٹھرائز کلونی کو بلکل ہی ماپ کر دیا تھا جو سب سے پیچھے کی کیٹیگری ہے ان کے اوپر پچھتر فیزگی تک بکایا بیلوں کے اوپر چھوپ دے دی تھی جو سرپلس ایماؤنٹ تھا یعنی کہ اگر آپ کے اوپر دس روپے کا بل ہے اور پینلٹی لگت کر وہ پندرہ روپے ہو گیا تھا تو وہ پانچ روپے جو ایکسٹرا تھی اس کے اوپر ریویٹ مل رہی تھی تو یہ سکیم اکتیس مارچ تک تھی لیکن مارچ مہینے میں اس طرح کی سکی اتپن ہو گئی ہے لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے اور اپنی تنڈنسی بھی رہتی ہے کہ جب تک آخری ریویٹ نہیں ہوتی ہم لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے ہیں تو سرکار کو لگ رہا ہے کہ لوگوں کے جادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ پائٹ اس کے مد نظر کہیں وہ جل بوٹ کے دفتروں کا روپ کرنے نہ لگ جائیں کہ ریویٹ ختم ہو جائے گی ہمیں جلدی جانا چاہیے تو سرکار ایسی کسی نوبر سے بچنے کے لیے اس کو تین مہینے ایکسٹین کر رہی ہے تو یعنی کہ جو بجلی کے بلوں کے اوپر ریویٹ کنٹی وہ تیز جون تا کب لاغو رہی شکریہ آپ کا ترون کال را اس خبر پر جان کر دینے کے لیے